میز رنر 2 مووی کا سٹارٹ سرتیوں کی ایک رات سے ہوتا ہے جہاں بہت سے لوگ ماسک پہنے کھڑے ہوتے ہیں اور انہی میں ایک عورت ایک چھوٹا سا بچہ پکڑے نکل کے آگے آتی ہے وہ اس بچے کو وہاں کھڑے سولڈرز کو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تھومس یاد رکھنا تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ لوگ اس بچے کو ایک ٹرین ملے جاتے ہیں جہاں اس کی طرح اور بھی بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر ایوہ بھی ہوتی ہیں یہ تب کی بات ہے جب وائرس بہت پھیل چکا تھا اور تھومس کی ماں نے اسے ڈاکٹر ایوہ کے حوالے کر دیا تھا اگر آپ لوگوں نے پچھلی مووی کے ایکسپینیشن نہیں سنی ویورز یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک ڈاکٹر ایوہ ایک آرگنائزیشن کی ہیڈ ہیں جو کہ ایک وائرس کے کیور پہ ریسرچ کر رہے ہیں یہ وائرس لوگ کو زومبی بنا دیتے ہیں اور اس وائرس کے کیور کے لیے انہیں ایک سٹرانگ ٹینیج مائن چاہیے جس کے برین سے ایک سیرم ایکسٹرائٹ کر کے وہ لوگ زومبی وائرس کا کیور بنا سکتے ہیں ویورز اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھومس پہلی مووی کی طرح واپس ایک لفٹ میں اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے منہو آکے اٹھاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب اس کا خواب تھا اور جس پلین میں وہ لاس مووی کے آخر میں بیٹھے تھے وہ اپنی منزل کو پہنچ چکا ہے جب تھومس ہوش میں آتا ہے تو پشلی مووی کے بچے ہوئے سروائیورز کے ساتھ اسے ایک بلڈنگ میں لے جایا جاتا ہے اور راستے میں انہوں پہ وائرس سے افیکٹڈ لوگ حملہ کرتے ہیں جن سے گن مین انہیں بچا کے اندر لے جاتے ہیں سینز بدلتے ہیں اور ان سروائیورز کے پاس ایک آدمی آتا ہے تھومس کے پوچھنے پہ وہ بتاتا ہے کہ اس کا نام مسٹر جانسن ہے اور اس پلیس کو وہ ہی رن کرتا ہے جانسن انہیں بتاتا ہے کہ وہ سب یہاں ویکٹ جس نے انہیں میز میں ڈالا تھا وائرس اور وائرس سے انفیکٹڈ لوگ سب سے سیف ہیں جانسن وہاں ان کی ہر طرح کی ضرورت پوری کرتا ہے اور انہیں میڈیکل ٹریٹوینٹ بھی دیتا ہے ویورز اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آ کر تھومس کو ایک روم میں لے جاتا ہے اس روم میں جانسن آ کر تھومس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں ویکٹ کے بارے میں کیا یاد ہے تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ تم کس کی سائٹ پہ ہو تھومس اسے سب جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے بتا دیتا ہے جانسن پوچھتا ہے کہ اگر یہ ان کے لیے کام کرتا تھا تو انہوں نے اسے میز میں کیوں بھیجا تھومس کہتا ہے اسے یہ بات ان کو ماننے سے پہلے انہی سے پوچھنی چاہیے تھی سینز بدل کے ایک بڑے سے کمرے کی طرف آتے ہیں جہاں تھومس کو اپنی عمر کے بہت سے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں اور منو اسے بتاتا ہے کہ یہ سب بھی میز کے سروائیورز ہیں وہاں جانسن آ جاتا ہے اور ایک لس سے کچھ لوگوں کے نام لے کے انہیں لے جاتا ہے اس کے جانے کے بعد تھومس منو اور نیوٹ کو وہاں پہلے سے رہنے والے لڑکا بتاتا ہے کہ وہ انہیں یہاں سے دور ایک سیف سپیس لے کے جا رہا ہے ایک وقت میں وہ کچھ ہی لوگوں کو لے کے جا سکتے ہیں اسی دوران تھومس وہاں سے ٹیرسہ کھلے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن وہاں کے گارڈز سے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ٹیسٹ پاکی ہیں جب ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو وہ نے جوئن کر لے گی رات کو تھومس اپنے بیٹ پہ لیٹا ہوتا ہے کہ اسے بیٹ کی نیچے سے آواز آتی ہے اور وہاں ایک لڑکا ہوتا ہے جو اسے اپنے پیچھے ایک سیکرٹ ٹانل سے ایک ونڈو کی طرف لے جاتا ہے جہاں کچھ ڈاکٹرز بیٹ پہ کچھ لوگ کو اندر ایک روم میں لے جاتے ہیں وہ لڑکا تھومس کو بتاتا ہے کہ ابھی تک وہ یہی تک پہنچ سکا ہے اور آج تک جو بھی اس روم میں گیا ہے واپس نہیں آیا ساتھ ہی وہ بتاتا ہے کہ اس جگہ کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے اور شاید وہ لوگ ہمیشہ کے لیے یہاں بھنس چکے ہیں تھومس پوچھتا ہے کہ وہ یہ سب اسے کیوں بتا رہا ہے وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید سب تمہاری بات سنیں گے اور بتاتا ہے کہ اس کا نام ایرس ہے ویورز اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن جانسن واپس ایک ٹیم لے کے جاتا ہے تب ہی تھومس ان کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن گارڈز اسے روک دیتے ہیں اور اس کی گارڈ سے لڑائی ہو جاتی ہے جانسن آکے انہیں واپس ان کے روم میں بھیجوا دیتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایرس آتا ہے اور تھومس اسے گارڈ کی پاکٹ سے لی ہوئی کی دکھاتا ہے اب تھومس اور ایرس اس روم کی طرف بڑھتے ہیں روم میں جا کے نظر آنے والے مناظر تھومس کو حیران کر دیتے ہیں جن لوگ کو سیف پلیس پہنچنے کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا اصل میں ان میں سے کوئی بھی آجتہ کی وہاں سے گیا نہیں وہ سب لوگ وہیں تھے اور ان کی باڈی اس کو اس روم میں لٹکایا ہوا تھا ایک ٹیوب کی مدد سے ان کی باڈی سے کچھ نکالا جا رہا تھا دروازہ کھلتا ہے اور جانسن اندر آ جاتا ہے تھومس اور ایرس چھپ جاتے ہیں اور پھر انہیں جو دیکھنے کو ملتا ہے اسے تھومس ایک منٹ کے لیے شاک میں چلا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر ایوہ ابھی تک زندہ ہے اور جانسن اسی سے ویڈیو کال کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ لوگ وکٹ سے اپنی جان چھڑوا دی ہی نہیں سکے بلکہ وہ دونوں ملے ہوئے ہیں اور ابھی تک ایکسپینیمنٹس ہو رہے ہیں تھومس واپس کمرے میں جا کے نیوٹ منہو ونسٹن آرسو فرائی پین کو لے کے اس بلڈنگ سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ ایوہ زندہ ہے اور اس کے کہنے پہ جانسن ان کو بھی لینے آ رہے ہیں وہ سب کو وہاں دیکھا ہوا سین بتاتا ہے اور وہ سب تیراسا کو لے کے وہاں گارڈز کو ڈسٹرائٹ کر کے اس بلڈنگ سے بھاگ نکلتے ہیں ویورز اب ہوتا یہ ہے کہ بلڈنگ سے نکل کر وہ وکٹ کے لوگوں سے بچتے ہوئے ایک بلڈنگ میں پہنچتے ہیں جہاں تھومس انہیں بتاتا ہے کہ انہیں ماؤنٹینز میں رائٹ آرم تک پہنچنا ہے وہی ان کو وکٹ سے بچا سکتا ہے یہ سب رات اسی بلڈنگ میں گزارنے کا پلان کرتے ہیں اور مینو جب لائٹس آن کرتا ہے تو ان پر کرانکس حملہ کر دیتے ہیں کرانکس اصل میں وہ لوگ ہیں جو وائرس سے ایفیکٹ ہو کے زوم بھی بن چکے ہیں اور اسی دوران میں ونسٹن زخمی ہو جاتا ہے سینز بدلتے ہیں اور اگلی صبح جب یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وکٹ کے لوگ ابھی بھی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ ان سے بچتے ہوئے ماؤنٹینز کی طرف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تھومس ٹیرسا سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ٹیرسا کی میموریز واپس آگئی ہیں اور وہ تھومس سے کہتی ہے کہ ہمیں واپس جڑے جانا چاہیے یہی مسئلہوں کا حل ہے ویوز ٹیرسا کی بات ابھی ختم نہیں ہوتی انہیں کچھ آواز آتی ہے اور سب کے پاس جانے سے پہلے انہیں پتا چلتا ہے کہ ونسٹن کی حالت خراب ہو رہی ہے اور وہ کرانک نہیں بننا چاہتا اس لئے خود کو گولی مار دیتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سب لوگ رات کے وقت آرام کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اچانک موسم بہت خراب ہو جاتا ہے اور اس سے پچھتے ہوئے یہ لوگ ایک بیلڈنگ میں پہنچتے ہیں جہاں پھر لائٹ کھلنے پہ انہیں کرانکس ملتے ہیں لیکن اس بار وہ بندے ہوتے ہیں وہاں ایک برنڈا نامی لڑکی آتی ہے اور سب کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے یہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ پراپٹی حرہ کی ہے اور وائرس سے بچے ہوئے لوگوں نے یہاں اپنا شلٹر بنایا ہوا ہے حرہے سے ملنے پہ تھامس اسے بتاتا ہے کہ وہ لوگ رائٹ آرم کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ وہ وکٹ سے بچ سکیں یہ سنتے ہی حرہے انہیں قید کر لیتا ہے تاکہ وہ بھی ان کی مدد سے رائٹ آرم تک پہنچ سکے اور سیف ہو سکے حرہے اور پرنڈا ان سب کو یہاں سے نکال کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ وکٹ کی ٹیم آ کے یہاں سب تباہ کر دیتی ہے حرہے باقی سب کو لے جاتا ہے لیکن برنڈا اور تھامس وہیں پہنچ جاتے ہیں اگلی سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھامس اور برنڈا ایک تانل کی مدد سے باقی سب تک پہنچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک رینک برنڈا پہ حملہ کر کے اس کے زخمی کر دیتا ہے ویورز اب یہ سب ملکے مارکس کے پاس جاتے ہیں جو انہیں رائٹ آرم تک پہنچانے کا راستہ بتاتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سب ملکے رائٹ آرم کے پاس جانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اسی وقت اچانک سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہاں دو لڑکیاں ہیریٹ اور سونیا آتی ہیں ہیریٹ سب کو گن پوائنٹ پہ آگے لے کے جاتی ہے کہ اچانک ایرس کو دیکھ کے گلے لگا لیتی ہے یہاں سب کو پتا چلتا ہے کہ ایرس ان دونوں کے ساتھ میس ٹرائل میں تھا ہیریٹ اور سونیا ان سب کو اپنے ساتھ لے کے وہاں سے ونس سے ملواتی ہیں جو رائٹ آرم کا لیڈر ہوتا ہے ویورز ادھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ رائٹ آرم اثر میں لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو بچوں کو وکٹ سے بچا کر سیف پلیس پہ لے کے جاتے ہیں اور باہر کے وائرس اور کرنک سے بھی ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ برینڈا کی حالت خراب ہونے پہ سب کو پتا چلتا ہے کہ وہ کرنک بننے والی ہے ونس سے مارنے لگتا ہے لیکن تھومس اسے روک ہی رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے ڈاکٹر میری آ جاتی ہے ونس اسے بتاتا ہے کہ برینڈا انفیکٹڈ ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ڈاکٹر میری کہتی ہے کہ تھومس کر سکتا ہے ویورز ڈاکٹر میری اثر میں پہلے وکٹ کے لیے کام کرتی تھی اور وہ سب کو بتاتی ہے کہ رائٹ آرم کو وکٹ کی ساری انفرمیشن دینے والا اور کوئی نہیں ملکہ تھومس ہی تھا اس نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ وہ اپنے دوستوں کو اور سفر کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسے میز میں ڈالا سینز بدل کے ایک ٹینٹ میں آ جاتے ہیں جہاں ڈاکٹر میری تھومس کے بلڈ سے برینڈا کے لیے میڈیسن بنا رہی ہوتی ہے کے ساتھ ہی تھومس کو بتاتی ہے کہ شروع میں وکٹ کی انٹینشنز کلیر تھے کہ وہ کیوں ڈھونڈ کے دنیا کو بچانا چاہتے تھے پہلی کلیر تھا کہ بچے ہی سب کا راستہ ہیں کیونکہ وہ لوگ ایمیون ہیں لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ بچوں کے دماغ سے جو انسائن پروڈیوس ہوتا ہے جب بلڈ سٹریم سے سیپریٹ ہوگی تو وہ ایک پاورفل ایجنٹ ہے اس وائرس کو سپریڈ کو روکنے کا پر اس کے لیے انہیں ایک پوری ینگ جنریشن کا استعمال کرنا ہوگا جو بہت غلط ہے مگر اس سب سے وکڈ نہیں رکے وہ اس وائرس سے بچنے کے لیے وہ یہ بھی کرنے کو تیار تھے ویورز اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر میری پرینڈا کو انجیکشن دے دیتی ہے اور تھومس کے پوچھنے میں بتاتی ہے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی ایک ڈیوریشن نہیں بتاتی کیونکہ ہر کسی کا ریکاوری ٹائم الگ ہوتا ہے اور اصل چیز بھی یہی ہے کہ اسے اب ہمیشہ اور بلڈ چاہیے ہوگا ورنہ وہ کرانک میں بدل جائے گی سینز بدل کے اب ٹیریسا پہ جاتے ہیں جو اکیلی کھڑی ہوتی ہے وہاں تھومس آتا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کی میموریز واپس آنے پہ اس سے اپنی ماں بھی یاد آگئی ہے جس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی رشتہ نہیں تھا اور اس نے اس وائرس کی وجہ سے اپنی ماں کو کھو دیا وائرس کا کیور چاہتی ہے اور وکیڈ ہی یہ سب کر سکتے ہیں تب ہی وہاں وکیڈ کے پلینز آنا شروع ہو جاتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ وکیڈ یہاں آ کے سب تباہ کر دیتے ہیں اور سب کو اپنا قیدی بنا لیتے ہیں اور تھومس بھی ہار مان کے سرنڈر کر دیتا ہے جب سب وکیڈ کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر ایوہ کو بلا لیتے ہیں ڈاکٹر ایوہ آ کے تھومس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی مانسٹر نہیں ڈاکٹر ہے جو بس کیور ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے تب ہی وہاں ٹیرس آ جاتی ہے اور سب کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ وکیڈ کی طرف ہو گئی ہے اور اسی کی وجہ سے وہ لوگ پکڑے گئے ہیں وکیڈ کی ٹیم سب کو پلین میں لوڈ کر رہی ہوتی ہے اور جانسن ڈاکٹر میری کو مار دیتا ہے اور یہ سب دیکھتے ہوئے تھومس بام نکال لیتا ہے اور ڈاکٹر ایوہ سے کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ دو وانا وہ بلاسٹ کر دے گا ڈاکٹر ایوہ تیریسا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فرائے پین منہو اور نیور تھومس کے پاس آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بلاسٹ کر دے وہ مرنا پسند کریں گے لیکن واپس وکیڈ جانا نہیں چاہتے فیورز اب ہوتا یہ ہے کہ تھومس بلاسٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں ہورہے اور برنڈا ایک گاڑی لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں وکیڈ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں اور واپس لڑائی شروع ہو جاتی ہے اسی لڑائی میں جانسن کو گولی لگ جاتی ہے اور وکیڈ کی ٹیم واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے اسی دوران وکیڈ منہو کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تھومس فرائی پین نیوڈ وینس برنڈا ہورہے اور ہریٹ بچ جاتے ہیں وینس کہتا ہے کہ انہیں بچے ہوئے لوگوں کے لیے آگے بڑھنا چاہیے جس پہ تھومس منہ کرتا ہے کہ وہ منہو کے بغیر نہیں جائے گا تھومس کہتا ہے کہ یہ صرف منہو کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہیں اور ان کے لیے بھی جنہیں وکیڈ نے قید کیا ہوا ہے یا آگے کریں گے ہم اب اور نہیں بھاگ سکتے ہمیں بدلہ لینا چاہیے تھومس کی اس بات سے سب اگری کرتے ہیں اور وکیڈ سے بدلہ لینے کا ڈیسٹیشن لیتے ہیں اور یہیں مووی ختم ہو جاتی ہے فیورز تو یہاں مووی تو ختم ہو گئی لیکن اس کے اگلے پارٹ کی مذہدار ایکسپینیشن کے لیے سبسکرائب ضرور کیجئے گا